بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم سٹڈی کریں گے سیمپل آئیٹریٹیو میتھڈ کے بارے میں کہ سیمپل آئیٹریٹیو میتھڈ کے ذریعے سے ہم ایک ایک ویشن کا روٹ کس طرح فائن کریں گے یعنی کہ اگر لیٹس سپوز ہمیں ایک ایک ویشن گیون ہے اب دیکھو یہ ایک ویشن گیون ہے کہ find the root of the equation x cube minus 2x minus 5 is equal to 0 correct up to 4 decimal place take x not equal to 2 کہتے ہیں کہ آپ اس ایک ویشن کا روٹ فائن کریں ایک ویشن کیا گیون ہے x cube minus 2x minus 5 is equal to 0 ہم نے اس ایک ویشن کا روٹ فائن کرنا ہے جو کیا ہو جو correct ہو up to 4 decimal places اور initial value کیا گیون کی ہے x not equal to 2 دیکھو ایک ویشن گیون ہے root فائن کرنا ہے up to 4 decimal place اور initial value دی گئی ہے 2 اب ہم نے اس ایک ویشن کا کیا کرنا ہے root فائن کرنا ہے اب ہم start کرتے ہیں solution اب دیکھو سب سے پہلے simple iterative method میں ہم کیا کرتے ہیں اگر ہمیں ایک ایک ویشن گیون ہے تو سب سے پہلے کام ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے simple iterative method میں کہ ہم نے اس ایک ویشن کو اس فارم میں لگنا ہے کہ x is equal to 5 of x کہ اس کو اس فارم میں لگنا ہے کہ x is equal to x کا کوئی ایک function یعنی دیکھو یہاں پہ اس کو ہم x is equal to 5 of x فارم میں بھی بنا سکتے ہیں دیکھو یہاں پہ یہ تو ہم ایک اور فارم میں بھی لگ سکتے ہیں کہ دیکھو یہاں سے جب ہم x کاون کر لیتے تھے کیا ہو جاتا ہے یہ ہو جاتا ہے x into x square minus 2 minus 5 is equal to 0 اب minus 5 اس سائیڈ شیفٹ کریں گے x into x square minus 2 is equal to 5 اب بوت سائیڈ x square minus 2 پہ ڈیوائیڈ کریں گے تو یہاں سے یہ ختم ہو جائے گا یہ رہ جائے گا x is equal to 5 by x square minus 2 اب دیکھو 3 فارمز آگئے ایک یہ آگیا ایک یہ والا آگیا اور ایک یہ والا آگیا دیکھو یہاں پہ ہم اس کو لکھ دیتے ہیں کہ x is equal to 2x plus 5 to the power 1 by 3 ایک یہ فارم بن رہا ہے دوسرا بن رہا ہے x is equal to x cube minus 5 divide by 2 اور تیسرا بن رہا ہے x is equal to 5 by x square minus 2 اب دیکھو اس میں سے ہم select کونسا والا کریں گے یعنی جو جنرل فارم ہوتا ہے simple iterator method کا تو دیکھو ان تینوں فارم میں سے ہم ایسا فارم select کریں گے کہ دیکھو یہ phi of x ہے نا دیکھو یہ بھی phi of x ہے یہ والا بھی phi of x ہے اور یہ والا بھی phi of x ہے اب دیکھو ان میں سے ہم ایسا phi of x select کریں گے کہ اگر ہم phi prime x find کریں اس کا absolute لے لے اور وہ value less than 1 آ جائے تو پھر ہم کہیں گے کہ وہ والا فارم ہم select کریں گے اب دیکھو فرسٹ ون ہم یہاں پہ phi prime x find کرتے کہ اس سے کیا آتا ہے تو دیکھو یہاں پہ یہ phi of x کس کے برابر ہے یہ برابر ہے 2x plus 5 to the power 1 by 3 کا اب دیکھو اس کا derivative ہوں لیں گے تو 5 prime x کیا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا دیکھو power rule 1 by 3 سامنے آ جائے گا یہ ہو جائے گا 2x plus 5 to the power 1 by 3 minus 1 اور پھر 2x plus 5 کا derivative ہوں لیں گے تو اس سے آ جاتا ہے 2 کیونکہ constant کی derivative ہوں 0 ہوتی ہے اور یہاں 2 constant ہے سامنے x کی derivative ہوں 1 تو 2 آ جاتا ہے اب دیکھو یہاں پہ یہ 2 ادھر آ جائے گا تو 2 by 3 ہو جائے گا یہ ہو جائے گا 2x plus 5 اب دیکھو 1 by 3 minus 1 تو اس سے آ جاتا ہے minus 2 by 3 تو دیکھو یہ برابر ہو جائے گا 2 by 3 into 2x plus 5 to the power of 2 by 3 اب دیکھو یہاں x کی value ہوں put کریں گے x کی value کیا گے بنے initial value 2 تو دیکھو یہ ہو جائے گا 2 by 3 into یہاں x کی جائے گا 2 put کریں گے 2 4 plus 5 9 9 to the power 2 by 3 اب دیکھو یہ سارا calculation کریں گے تو اس سے آ جاتا ہے 0.1540 یعنی 5 prime x کس کے برابر ہوا یہ برابر ہوا 0.1540 اب دیکھو اس کا absolute ہوں لیں گے تو یہ پھر بھی کیا ہے یہ less than 1 ہے تو اب دیکھو یہ والی value کیا ہے یہ والی value اب ہم select کر سکتے x is equal to 2x plus 5 to the power 1 by 3 اب دیکھو یہ فارم ہم نے select کر لیا کہ x is equal to 2x plus 5 to the power 1 by 3 اب دیکھو simple iterative method کا general فارم کس طرح تھا کہ x n plus 1 is equal to 5 of x n یعنی دیکھو یہاں پہ کیا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا تو یہاں پہ ہم پہلے 2 to 2s are 4 4 plus 5 to the power 1 by 3 اب دیکھو 4 plus 5 سے آتا ہے 9 9 to the power 1 by 3 برابر ہو جائے گا 2.0801 اب دیکھو یہ ہم نے find کر لیا x1 یعنی x1 کی value کیا آگئی یہ آگئی 2.0801 اب دیکھو اب ہم find کریں گے x2 یعنی یہاں پہ ہم n کی جگہ کیا put کریں گے 1 تو دیکھو یہ ہو جائے گا دیکھو یہاں پہ x2 is equal to دیکھو یہاں پہ یہ ہو جائے گا 2x1 کیونکہ یہاں پہ n کی جگہ ہم 1 put کریں گے تو یہ ہو جاتا ہے 2 x1 plus 5 to the power 1 by 3 اب دیکھو x1 کی value کیا ہے وہ ہے 2.0801 یہاں ہم put کریں گے 2.0801 plus 5 to the power 1 by 3 تو دیکھو اس سے کیا آ جائے گا یہاں ہم put کریں گے 2.0801 x کی جگہ پہ تو اس سے آ جاتا ہے 2.0924 اب یہ کس کی value آ گئی یہ آ گئی x2 کی value دیکھو x1 کیا تھا 2.0801 x2 آگ کیا گیا 2.0924 اب دیکھو x3 find کریں گے x3 کس طرح find کریں گے دیکھو یہاں پہ ہم n کی جگہ 2 foot کریں گے تو 2 plus 1 سے آتا ہے 3 یہاں پہ ہو جائے گا 2x2 plus 5 دیکھو یہاں پہ 2 x2 plus 5 to the power 1 by 3 اب دیکھو یہ جائے گا 2 x2 کی جگہ ہم put کریں گے 2.0924 plus 5 to the power 1 by 3 تو دیکھو اس سے کیا آ جائے گا 2.0924 جب ہم x کی جگہ put کریں گے تو اس سے آ جاتا ہے 2.0942 یعنی یہ ویلیو آ گئی x3 کی x3 کی ویلیو کیا آ گئی 2.0942 اب دیکھو پھر ہم find کریں گے 4th iteration 4th iteration ہم کس طرح find کریں گے دیکھو ان کی جگہ ہم 3 put کریں گے 3 plus 1 سے آتا ہے 4 یہ ہو جائے گا 2 x3 یہ کیا ہو جائے گا 2 x3 plus 5 to the power 1 by 3 اب دیکھو یہ ہو جائے گا 2 x 2.0924 plus 5 to the power 1 by 3 تو اس سے آ جائے گا تو دیکھو اس سے آ جائے گا 2.0945 یعنی یہ آ گیا 4th iteration 4th iteration سے کیا آ گیا 2.0945 اب دیکھو ہم find کریں گے 5th iteration اب دیکھو ہم find کریں گے 5th iteration اب دیکھو یہاں یہ فارمولہ تھا یہاں ہم ان کی جگہ 4 foot کریں گے تو یہ ہو جائے گا x5 is equal to 2 x4 plus 5 to the power 1 by 3 اب دیکھو جائے گا x5 is equal to 2 into x4 کی value کیا ہے 2.0945 plus 5 to the power 1 by 3 اب دیکھو یہ calculation کریں گے تو اس سے بھی آ جائے گا 2.0945 اب دیکھو جائے گیا 5th iteration اور اب دیکھو 4th iteration کی value اور 5th iteration کی جو value ہے وہ کیا ہے وہ سیم ہے یعنی اس کے بعد اب ہم جتنے بھی iteration کریں گے تو وہ up to 4 decimal place یہی value دیکھا کہ 0.945 تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ جو value ہے یہ 2.0945 یہ up to 4 decimal place کیا ہے یہ بالکل correct ہے یعنی اب یہ کیا ہے this is the root of the equation یہ کیا ہے یہ root of the equation ہے کون سے equation کا x cube minus 2x minus 5 is equal to 0 یعنی یہ اس equation کا root ہے جو correct ہے up to 4 decimal place تک تو اس طرح سے ہم point کرتے ہیں ایک equation کا root with the help of simple iterative method یہ topic سمجھ میں آ گیا تو آج کا یہی لکچر تھا اس میں کسی قسم کا بھی کوئی مسئلہ ہوتا آپ مجھ سے comments کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں اور اگر ویڈیو پسند آئی تو please like اور subscribe اور دوستو کے ساتھ share کریں thank you